مدز ڈے ایسا مت کرو ہر دن ماں کا دن ہے وہ کونسا دن ہے جو ماں کے بین ہے فرق نہیں پڑتا وہ کتنی پڑی لکھی ہے ارے وہ میری ماں ہے میرے لیے سب سے بڑی ہے قصہ ختم ہو کر رہے گا گرمی کا اور گرمی والوں کا بھی مشکلیں ضرور ہیں مگر ٹھیرا نہیں ہوں میں منزل سے ذرا کہہ دو ابھی پہنچا نہیں ہوں میں قدموں کو باندھ نہ پائے گی مصیبت کی زنجیریں راستوں سے ذرا کہہ دو ابھی بھٹکا نہیں ہوں میں سبر کا باندھ ٹوٹے گا اور فنا کر کے رد دوں گا دشمن سے کہہ دو ابھی گرجا نہیں ہوں میں میرے ساتھ چلتا ہے میری ماں کی دعاوں کا قافلہ قسمت سے کہہ دو ابھی تنہا نہیں ہوں میں چاند کو دیکھ کر مسکرانا بے شک عید ہے لیکن انسان انسان کو دیکھ کر مسکرائے تو روز عید ہے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے ہم ہندو مسلم یعنی ہندوستانی ایک دوسرے کو بچانے کے لیے آکسیجن اور دوائیوں کے لیے لڑ رہے تھے اور آج ٹھیک ایک سال بعد ہم مندر مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے لیے لڑ رہے ہیں افسوس ہے نا یاد رکھئے جن نیتاؤں کے بھڑکانے پر آپ کے بچے سڑکوں پر دھرم اور مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں پولیس کی لاتھیا کھا رہے ہیں جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں ان نیتاؤں کے بچے ویدیشوں میں پڑ رہے ہیں ارے کب بات سمجھ میں آئے گی سیونٹی ون پرسنٹ پانی ہے اس دھرتی پر مگر دھوبنا سب کو پیار میں ہی ہے اید کا چاند دھوننے سے پہلے اپنے محلے میں اپنے قریبیوں میں پہلے ایسے لوگ تلاش کرو جو شاید آپ کی مدد کا انتظار کر رہے ہوں اور آپ کی مدد کے بغیر ان کی اید کی خوشیہ کہیں ادوری رہ گئی ہو بات سمجھ میں آئی ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے اور جو اسے ملتا ہے وہ اسے پسند نہیں کرتا تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن کی وجہ بنتی ہیں ایک تو یہ کہ پسند نہ ملے دوسری یہ کہ ناپسند مل جائے یعنی جو چاہا وہ ملا نہیں اور جو ملا اسے چاہا نہیں یہ تقدیر اور حاصل کے درمیان فاصلے کا نام ڈپریشن ہے اگر انسان اپنی مرضی کو خدا کے فیصلے کے تابع کر دے اور کہے کہ اللہ جو تو نے دیا ہے اس میں میں خوش ہوں تو انسان کبھی ڈپریشن میں ہی نہ جائے اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں جیسے بندے کو رکھنا چاہتا ہوں بندہ اس میں خوش رہ کر تو بتائیں اور تھوڑا صبر اور انتظار کرے پھر میں اسے وہ دوں گا جو وہ چاہتا ہے بات سمجھ میں آئی اسلام علیکم دوستو آئیے عید کی نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں سب سے پہلے تو دل میں نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعات عید الفطر کی چھ زائد تقبیر یعنی ایکسٹرہ تقبیر کے ساتھ واسطے اللہ کے مو میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ کو نیت باننی ہے سنا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین تقبیر کہنی ہے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور اللہ اکبر تیسی تقبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے سور فاتحہ پڑھنا ہے سورت پڑھنا ہے رکعو سجدہ اور اس کے بعد آپ کو دوسری رکعات میں کھڑے ہونا ہے پھر آپ کو سور فاتحہ پھر سورت اور پھر رکعو میں جانے سے پہلے تین تقبیر آپ کو بولنی ہے اور ہاتھ چھوڑنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور چوتھی تقبیر میں آپ کو رکعو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سجدہ پھر قائدہ پھر سلام پھیر دینا ہے ہو گئی عید کی نماز اور عید کی نماز کے بعد دعا ضرور کریں کیونکہ عید کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں کبھی نہ کہو کہ دن اپنے خراب ہے سمجھ لو کہ ہم کاٹو سے گھرے گلاب ہیں رکھو حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھکر نہ بیٹ اے منزل کے مسافر منزل بھی ملے گی اور جینے کا مزا بھی آئے گا سلام علیکم دوستو عید کا دن یقینا ہم سب کے لئے خوشی کا دن ہے لیکن اس خوشی میں کہیں ہم خدا اس کے رسول کو نہ بھولیں عید کی دن کی کچھ سنتیں ہیں بہت ساری سنتیں تو ہم حالات کی وجہ سے نہیں کر سکتے لیکن جو کر سکتے وہ یہ ہیں سب سے پہلے تو عید کی دن کی فجر کی نماز ہرگز نہ چھوڑیں دوسرے آپ غسل کریں سنت طریقے پر اور اس غسل میں مسواک اور وضو کرنا نہ بھولیں پھر آپ اچھے اور ساف سترے کپڑے پہنیں حالات کی وجہ سے ہم نئے کپڑے نہ پہنیں لیکن ساف سترے اور اچھے کپڑے ضرور پہنیں اس پر خوشبو لگائیں اور اگر آپ نے فطرہ نہیں دیا ہے تو عید کی نماز سے پہلے غریبوں تک فطرہ ضرور پہنچا دیں اور گھر میں خجور ہو تو ایک تین پانچ سات تاق عدد میں جتنی ہو سکے خجور کھائے خجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز ضرور کھائے اور تقبیر تشریق کا ضرور احتمام کرے تقبیر تشریق یہ ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ ہم اس بیماری کی وجہ سے احتیاطا ہم ہاتھ ملانے سے اور گلے ملنے سے احتیاط کریں اور عید کی دن دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی دعائیں قبول کرتے ہیں تو ساری انسانیت کے لئے دعا کریں اسلام علیکم انسان بھی کتنا عجیب ہے نا کبھی تو اسے ہمدردی تسلی دلاسے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ بیار کے ساتھ اسے تسلی دے دلاسہ دے یا ہمدردی جتلائے تو اسے برا لگ جاتا ہے پھر کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کو تھوڑی سی ہمدردی دو بول تسلی کے اور ہلکے پھلکے دلاسے کی اتنی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ پھر انسان کو اس کے بغیر چین ہی نہیں پڑتا بس اسے چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے پھر ہمدردی تسلی دلاسے اسے بھیگ میں کیوں نہ ملے بس اسے چاہیے ہوتا ہے ہے نا انسان عجیب آؤ مل کر مانگے دعائیں عید کے دن رہے نہ کوئی بھی غم عید کے دن ہر آنگن میں خوشیوں کا سورج اترے چمکتا رہے ہر آنگن عید کے دن رشید مفتاحی کے جانب سے تمام بھائی بہنوں کو آج کے چاند کی چاند رات کی اور عید کی بہت بہت مبارک بات اور اتنی بے پناہ محبتیں دینے کے لیے بھی تہے دل سے بہت بہت شکریہ اور ایک بات اور یاد رکھیں خوب عید منانا خوب مٹھائی کھانا خوشیوں کے نغمے گانا مگر جو غم کے مارے ہیں بیچارے ہیں کہیں ان کو نہ بھول جانا یہ اصل عید ہوگی باقی اسلام علیکم بغیر نئے کپڑے پہنے عید منانے میں کیسی شرم شرم تو بغیر روزے رکھے ہوئے عید منانے والوں کو آنی چاہیے ہے نا اپنا کندہ صرف جنازے کو دینے کے لیے ہی خاص مت کرو کبھی یہ کندہ کسی کو جیتی جی بھی دے دیا کرو تاکہ وہ اس پر سر رکھ کر رو سکے اور اپنے آپ کو سمجھا سکے کہ اس کے پاس بھی ایسا کندہ ہے جس پر سر رکھ کر وہ اپنے غم کو ہلکا کر سکتا ہے ارے مرے ہوئے کو تو سب ہی کندہ دیتے ہیں اپنے کیا اور غیر کیا کمال تو یہ ہے کہ جینے والوں کو کندہ دو بات سمجھ میں آئی مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھئے مطلب کے بغیر زندگی جینا سیکھئے دکھاوے کے بغیر مسکرانہ سیکھئے سیلفی کے بغیر خدا پر بھروسہ رکھئے کسی شک اور شنکہ کے بغیر بات سمجھ میں آئی زندگی میں کام آنے والی ساتھ باتیں سن لیجئے نمبر ایک قرض اور دشمن کو کبھی بھی بڑا مت ہونے دو نمبر دو بہت ضروری ہونے پر ہی کسی سے ادھار لو نمبر تین اپنی غلطی ماننے میں کبھی بھی مت ہچکی چاؤ نمبر چار اپنے پیچھے کے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا کرو نمبر پانچ ایک دن میں کم سے کم تین لوگوں کی تعریف ضرور کرو نمبر چھے اپنے اوپر دھیان دو اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنی کی کوشش کرو اور نمبر ساتھ خدا پر پورا پورا ایمان اور بھروسہ رکھو بات سمجھ میں آئی وقت سے لڑ کر جو نصیب بدل دے انسان وہی ہے جو اپنی تقدیر بدل دے کل کیا ہوگا کبھی مت سوچو یاروں کیا پتا کل وقت خود اپنی تصویر بدل دے خود سے یہ پانچ وعدے کرو پھر دیکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی نمبر ایک میں جیتنے کے لیے بنا ہوں اور جیت کر رہوں گا نمبر دو میں سب سے بہتر ہوں I am the best نمبر تین میں جو سوچ سکتا ہوں وہ میں کر بھی سکتا ہوں نمبر چار آج کا دن صرف میرے لیے نکلا ہے نمبر پانچ اور خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے بات سمجھ میں آئی آپ کی ہر چیز انسان رجک کر سکتا ہے مگر آپ کا اللہ آپ کو کبھی رجک نہیں کرتا چاہے آپ اس کے پاس لیٹ کر جائے بھاگ کر جائے یا آہستہ جائے وہ آپ کو accept کر لیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گناہوں کی لیسٹ کتنی لمبی ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آپ نے اس سے کہا کہا بے وفائی کی کہا کہا آپ برے تھے کہا کہا آپ نے بے رخی بر تھی وہ تو بس آپ کی سچی توبہ دیکھتا ہے پشیمانی دیکھتا ہے شرم سے جھکی گردن دیکھتا ہے آسوں سے بھری آنکھیں دیکھتا ہے پلکوں پہ ٹھہرے عشق ندامت دیکھتا ہے وہ آپ کا گرنا اور تڑپنا دیکھتا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف اس کے سامنے کرتے جاؤ وہ آپ کو ہلکہ کرتا جائے گا آپ اس کے سامنے اپنی کوتہیاں بیان کرتے جاؤ وہ آپ کو مضبوطی عطا کرتا جائے گا وہ رب ہے وہ سب کو سمیٹ لیتا ہے وہ کبھی اپنے بندوں سے بیزار نہیں ہوتا کبھی تنہا نہیں چھوڑتا وہ رب ہے وہ اللہ ہے وہ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے یہ چھے کام کرو کوئی بھی تمہیں اگنور نہیں کرے گا نمبر ایک تمہارا ٹائم بہت قیمتی ہے اس لیے بینا بلائیں کہیں بھی مت پہنچ جایا کرو اور نہ بولنا سیکھو نمبر دو کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ پیار مت دو اور ہمیشہ ہر ایک کے لیے اویلیبل مت رہا کرو نمبر تین کبھی کسی پر اندہ بھروسہ مت کیا کرو اور ہر کسی سے کھل کر بات مت کیا کرو نمبر چار ایمپریشن بنانے کے چکر میں اوور ریاکشن سے بچو نمبر پاچ کبھی خود کی تعریف خود کے موہ سے مت کیا کرو نمبر چھے ہمیشہ لوگوں کی باتوں کو دھیان سے سنو پھر وہ تمہاری باتوں کو دھیان سے سنیں گے ارے بات سمجھ میں آئی کامیاب اور سکسیسفل لوگوں میں یہ چھے عادتیں ہوتی ہیں اگر وہ ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں نمبر ایک کامیاب لوگ کم بولتے ہیں اور جو بھی بولتے ہیں سو سمجھ کر بولتے ہیں نمبر دو کامیاب لوگ دکھاوا نہیں کرتے اور نہ ہی لوگوں سے جلتے ہیں نمبر تین کامیاب لوگ اپنی منزل پر فوکس کرتے ہیں اور فالتو وقت برباد نہیں کرتے نمبر چار کامیاب لوگ غلط سنگت سے دور رہتے ہیں اور قابل لوگوں سے دوستی کرتے ہیں نمبر پاچ کامیاب لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنی کی کوشش کرتے ہیں نمبر چھے کامیاب لوگ اپنی صحت اپنی باڈی اپنی جسم پر دھیان دیتے ہیں اور پابندی سے ورزش کرتے ہیں آپ کے اندر کتنی عادتیں ایسی ہیں یہ چھے بہانیں آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے نمبر ایک ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو میں بعد میں کرلوں گا نمبر دو اسے میں نہیں کر سکتا یہ میرے سے نہیں ہوگا میرے بس کا نہیں ہے نمبر تین میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں نمبر چار مجھے اس کام کے بارے میں نہیں پتا اس لئے یہ کام میں نہیں کر سکتا نمبر پاس میرے تو قسمت ہی خراب ہے میرے تو تقدیر ہی پھوٹی ہے نمبر چھے میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے اگر یہ چھے بہانیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے بات سمجھ میں آئی آپ کا دھیان کدھر ہے اگر دھیان لگاؤ آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے کوئی بات نہیں بزنس شروع کر لو آپ کو نولیج نہیں ہے کوئی بات نہیں کتابیں پڑھ لو یا پھر یوٹیوب سے سیکھ لو آپ خوش نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے خود پر دھیان دو خوش ہو جاؤں گے آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے کوئی بات نہیں ایکسرسائز کر لو ورزش کر لو کھانے پینے پر دھیان دو ڈائٹنگ کرو ہر پرابلم کا سلوشن ہے آپ پرابلم کی جگہ سلوشن پر دھیان لگاؤ تو سب آپ کو آسان لگنے لگے گا بات سمجھ میں آئی کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے ہی ان کا جنم ہوتا ہے اللہ ان کو چن لیتا ہے کبھی رولا کر کبھی آزما کر کبھی تکلیفیں اور مسیبتیں دے کر اللہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر لیتا ہے کچھ اس مقام تک خود آ جاتے ہیں اور کچھ کو اللہ کھیج کر لے آتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڑ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی زد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں ارے بات سمجھ میں آئی تمہارا یوں ٹوٹ جانا غلط نہیں ہے تمہارا یہ ٹوٹنا ہی تمہیں رب سے قریب کر دیتا ہے پھر تم ٹوٹ کر اللہ سے دعا کرتے ہو اور اللہ خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کر تمہارے لیے پھر کن فرما دیتا ہے تھوڑی دن صرف پندرہ سے بیس منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ تو کر لیجئے دیکھئے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے ارے کھٹائی کا نام لینے سے موہ میں پانی بھرائے اور اللہ کا نام لینے سے دل پہ اثر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے ایمان وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ کھنڈی کر دی جاتی ہے جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا سکتا ہے جو دریا میں راستہ بنوا سکتا ہے جو یوسف کو یعقوب سے ملوا سکتا ہے جو طوفان میں کشتی نوپ پار لگا دیتا ہے تم کیا اپنے رب پر توقع نہیں کروں گے جو ناممکن کو ممکن کرنی کی قدرت رکھتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی اور خدا ہے یہ جو تم آج کل پریشان ہو تھوڑا صبر کرو اللہ کل تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دے گا وہ تمہیں خوش کر دے گا آج جس چیز کے لیے تم ترس رہے ہو تڑپ رہے ہو کل اللہ تمہیں عطا کر کے تمہارا دل سکون سے بھر دے گا وہ تمہاری مانگی بھی ہر دعا پر کن کہ دے گا بس آپ کو صبر کرنا ہے اور کن کا انتظار کرنا ہے وہ آپ کو اپنے در سے رازی کر کے اور خوش کر کے ہی بھیجے گا ارے اس نے کچھ تو بہتری لکھا ہے جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کچھ تو ہے ایک بار آسو بہانے سے دل مطمئن سا ہو جاتا ہے اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے اس کی ذات پر بھروسہ رکھے وقت تو مشکل ضرور ہے لیکن ایک دن بدلے گا کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے بات سمجھ میں آئی اگر آپ بہت زمانے سے پریشان ہیں تو میرا یقین مانیے آپ کی زندگی میں بہت جل بہت خوشگوار لمحات آنے والے ہیں میرا یقین کیجئے اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے آج آپ جسے تباہی سمجھ رہے ہیں بربادی سمجھ رہے ہیں کل یا چند سالوں کے بعد آپ یہ سوچ کر مسکرائیں گے کہ یہی تباہی اور یہی بربادی کتنا بڑا سکون لے کر آئی ہیں آپ کے زندگی میں اس لئے ہمت مدھاریے اللہ پر توقل رکھئے ایک نئے دن کا آغاز ایک نئی امن کے ساتھ کیجئے انشاءاللہ سب بہترین ہوگا آپ کا سورج بھی چڑے گا اور دنیا دیکھتی کہ دیکھتی رہ جائے گی اس لئے مسکرائیے کیونکہ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بات سمجھ میں آئیں ach十 اکتبخت انشاءاللہ موسیقی